غسل کے احکام غسل مدرجہ زیل چھیں باتوں سے فرض ہوتا ہے عورت سے صحبت کرنا بدخوابی سے احتلام کا ہو جانا یا منی کا کوت کر شہوت سے نکلنا جب عورت حید سے پاک ہو جب عورت نفاس سے پاک ہو مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونا چاہی منی خارج ہو یا نہ ہو کسی شخص کا چپائے یا مردے کے ساتھ جمع کرنا جبکہ اس کو انزال ہو جائے تو بھی غسل واجب ہو جاتا ہے غسل کے تین فرض ہیں کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا تمام بدن پر ایک دفعہ پانی بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہی غسل کی پانچ سنتے ہیں دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا استنجہ کرنا اور جس جگہ بدن پر نجاست لگی ہو اسے دھونا ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا غسل سے پہلے وضو کرنا تمام بدن پر تین بار پانی بہانا ناخنوں پر پولش یا جسم کے کسی حصے پر کوئی ایسی چیز لگ جائے جس کی وجہ سے جسم پر پانی نہ پہنچے اگر بال برابر جگہ بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا لہذا غسل کرتے وقت تمام جسم پر پانی اچھی طرح پہنچایا جائے اور جمی ہوئی چیزوں کو ہٹا دے غسل ایسی جگہ کیا جائے جو باپردہ ہو اگر کھلی جگہ غسل کرے تو اتنا کپڑا ضرور ہو جس سے سطر چھپ جائے غسل کرتے وقت ننگے بدن دوسرے آدمی سے بات چیت نہ کی جائے اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کیا جائے تاکہ گندے پانی کی چھینٹیں بدن وغیرہ پر نہ پڑیں غسل نہ سخت گرم پانی سے کیا جائے اور نہ زیادہ تھنڈے پانی سے اگر ہاتھ میں انگوٹھی اور کان میں بالی یا رنگ یا ناک میں نت ہو تو انہیں بھی ہلالیں تاکہ انگوٹھی کے نیچے اور کان کے سراخوں میں اور نت کے نیچے بھی پانی پہنچ جائے اگر پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا جو عورتیں ناخن پالش لگاتی ہیں جس کی وجہ سے ناخنوں پر پانی نہیں پہنچتا ان کا غسل نہیں ہوتا شرعی روح سے وہ ناپاک ہی رہتی ہیں نماز وغیرہ بھی ان کی ادا نہیں ہوتی غسل کا صحیح اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اول دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے پھر استنجا کرے اور بدن سے تمام حقیقی نجاست دھوڑا لے پھر وضو کرے پھر تمام بدن کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے خوب ملے پھر سارے بدن پر تین مرتبہ پانی بہائے کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے اور بزریہ سانس نرم ہڈی تک پانی کھینچے موسیقی 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 موسیقی